اسی طریقے سے ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں آکے حضر کیا اور یاد رکھو کہ افضل درود کا انسا ہے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ درود شریف تو بڑے بڑے علماء نے بھی لکھے ہیں وزرونے بھی لکھے ہیں اور اس کے متعدد سے رہے ہیں لیکن افضل درود وہ ہے جو خود ہمیں سکھلایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے صحیح حدیث میں ہے صحابہ نے کہا کہ آپ پر صلاة و سلام جو بھیجتے ہیں وہ تو ہم سیکھ گئے ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نبات میں کہیں کہ آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں آپ نے فرمایا درود اس طرح پڑھا کرو اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على عبراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید مجید تو یہ درود کس نے سکھلایا ہے ہاں جی بھئی کیوں چپ کیوں کوئی ڈرتے ہو یہ مولویوں نے سکھلایا ہے یہ حضور نے سکھلایا ہے اور یہ درود بزرگوں نے لکھا ہے حضور نے فرمایا ہے اور حضور جب نماز پڑھتے تھے تو کون سا درود پڑھتے تھے اگر آپ جنازہ پڑھاتے تھے پہلی تک بھیر میں سنا اور دوسرے میں درود کون سا درود پڑھتے تھے یعنی وہ درود جو حضور نے پڑھا ہے سکھلایا ہے اور اللہ خون صحابہ نے پڑھا ہے تابعین نے پڑھا ہے تابع تابعین نے پڑھا ہے اس سے افضل درود اور کوئی نہیں ہو سکتا